مستے پیارے دوستوں آج ہمارے بیچ میں ہمارے سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں دویندر جی جن کا دس ساتھ سے زیادہ کا ایکسپیرینس اکاؤنٹس کے کشتر میں ہے فائنانس کے کشتر میں ہے تثہ کئی ایڈکیشنل انسٹوٹس کے انہوں نے اکاؤنٹس منٹین کیے اس کی فائننشل سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں اس کو منٹین کیا تو آج یہ ہمارے بیچ میں ہے کچھ اپنے بارے میں آپ بتائیے ہمارے بڑے ایڈکیشنل سٹیٹمنٹس آج ہمارے بیچ میں ہے کچھ اپنے بے ایڈکیشنل سٹیٹمنٹس کچھ اپنے باؤنس کے لئے کچھ اپنے بارے سٹیٹمنٹس and these questions are very useful to me and to all of us and today I am explaining these questions one by one to you as well as you know sir asked me these questions so I am discussing later about these questions آپ یہ بتائیے دویندر چیز جی ہے کہ اس کانٹس پک شتر میں کیا ابھی بھی فیوچر ہے کیونکہ یہ پہلے بیس سال پہلے کی بات ہے یا دس سال پہلے کی بات ہے بہت سارے ویدیارتی کمرس کر لیتے تھے اس کے بعد بکون پہ لیتے تھے کیا آج کا جو ویدیارتی ہے اگر وہ بکون کرتا ہے وہ اکانٹس کے لینے میں جاتا ہے کیا اس میں فیوچر ہے یا سب ڈیفنیٹلی یہ اکانٹس فیلیز پروگریسلی بیری فارسلی کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹری وغیرہ ہوگی ہے انڈسٹری کے لیے انڈسٹری کے لیے ہمارے جو ایڈوکیشن لائنگ لیے گلوپلائز ہوگی ہے مطلب اس کو دکان دارتا ہوگی اپنے بزنس ایک شہر سے دو شہر چار شہر دس شہر ایسا اپنے بزنس بنا لیتا ہے تو اس اکانٹنگ فیلڈ جیسے انڈسٹری گروہ ہو رہی ہے اس کا بڑی راہ ہے نہیں پاکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے تکنالوجی نے اپنا ہار اٹھالا تو پہلے جو مینو اکانٹس سے تو اس نے اس کی جو بزنس مین کی صدر دی تھی کہ یا میں کیسے اکانٹس سیکھوں گا اس کے بعد مناوں گا مینو لے کر منشی جیسے کہتے تھے ہمار انڈیا کہ وہ اکھلیتا تھا آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بزنس مین آپ یہ اکانٹس مینٹین کر رہی ہیں کیا اس کے بعد بھی کیا فیوچر ہے نہیں سر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا یودان ہے جیسے ٹیکنالوجی گروہ رہی ہے ہماری ایجگوشن سسٹم ایسا ہو گیا پچھوں میں جیسے پہلے بھی پچھے اکانٹنگ پیلے کام آرس بھی کام کرتے تھے اب ان کو ایسی جو میرا آئی ٹی سیکٹر ہیں جو چینجیس آئے ہیں جو بہت سارے سوفٹ ڈیولپ ہوئے ہیں اکانٹنگ کو مینٹین کرنے کے لئے ایک جو پروپرائیٹر ہوتا ہے وہ خود نہیں ان سب پروپرائیٹ کرتا اس کو اکانٹنگ کی جرتھا ہے اکانٹنگ کو بہت سکتے ہیں جو اس کو نہیں پتا تھا اکانٹنگ کوئی بتا ہوتے ہیں ایک بار بار بتائیے ایک کینڈ ڈیٹا وہ اکانٹس اسسٹینڈ لگا بھکون کہنے کے بعد تو آج آپ بھی جانتے ہوں میں بھی جانتا ہوں جو خرچہ ہے اکانٹنگ کا ایریہ اکانٹنگ کا ایریہ کیا اس کا فیوچر کیا وہ چیف اکانٹنگ تک جائے گا کیا اس کے لئے کیا اس کو اور پوالی فیشن جائی ہے کسی ہے وہ کرے اس کے بعد کوئی ایسی جیسے سیٹیفائیٹ فائننشل انسٹیوٹ ہے سیٹیفائیٹ فائننشل پلینر کا ایک اور سا کیا اس کو وہ چیزیں کرنی آشک ہے سر دیکھو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کینڈیڈ ہے یا سٹوڈنٹس ہے جو امپروئی ہے اس کی پوالی فیشن اس کی سپیohnس اگر وہ گروہ کرنا چاہتا ہے اگر وہ گروہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھی قوم کر رکھے ساتھ سانتے ہیں ایسگ نے ایساцу کے ایک 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 کرنے institute سٹی پتی جو اگر آپ امپروی نہیں چاہتا ہے وہ اکاؤنٹ اینٹ اسیسٹنٹ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ بننا چاہتا ہے تو یہ تو پوری لائپ بہن تک زیمت ہے اگر نہیں یہ بس جو بہتا ہے ایک اور بات اس سے میں لیٹڈ کرتا ہوں کہ آج کل کا جو جو اکاؤنٹنگ جو کا جو موڈل ہے وہ بزنس موڈل میں بدل گیا ہے کچھ ایسے ہائی ٹیک وقتی اکاؤنٹ جنہوں نے ابھی حالی میں جو چھوڑی کچھ میں فرینڈ سرکل میں ہی ہے تو وہ بزنس سٹیل میں آگئے ہیں میس انہوں نے ایک کونٹریکٹ لے دیا اس کمپنی کا اس کمپنی کا جیسے سی اوڈٹ کا کونٹریکٹ لیتی ہیں ایسے ہی اکاؤنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم کونٹریکٹ لیں گے تو اس کے انڈر جو ہیں دس بندے لگے ہوئے ہیں بندہ بندے کی ٹیم ہے وہ کام رہتی ہے اس موڈل سے مجھے لگتا ہے کہ اس کا فیوچر گروہ ہے اس موڈل سے اکاؤنٹ سے دیکھ سر ہے ایسے کہ ہماری کنٹری ابھی ایک ڈیولپنگ کنٹری جو ڈیولپنڈ ہونے جا رہی ہے جیسے کوئی سٹوڈنٹ سے لائن ہوتے ہیں بچہ کسی کالیج میں جاتے ہیں تو ہر انسیٹیوشن یہ ہوتا ہے انہیں کمیٹمنٹ ہوتے ہیں ہم ایمپلائیر نہیں ہم ایمپلائیر پیدا جانا چاہتے ہیں وہ انٹرپنیور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو روزگار دینے والا پناہیں گے تو ایک بچے اسے جاں سوچ ہو جاتے اس کی دیماغی کی جیسے ایڈیوشن میں نے کچھ ٹائم جوپ کرنے ہیں اور میں نے خود اپنے دن پر کھڑا ہونا ہے میری انڈرسٹری ہو میری پرڈکٹ ہوں تو یہ سوچ کے لے کر بندہ اکاؤنٹنگ لینڈ میں نکلتے ہیں سر یہ پرسیس چلتا رہتا ہے اگر بندہ دس سال لگا لے تو اس کی سوڑ جاتے کہ میں کچھ کر سکتا اور پھر وہ اپنے پاس کو یاد کرتا ہے کہ ہاں مجھے اس کا ہے گیا کہ میں نے ایمپلائی نہیں ایمپلائر بنہا ہے میں نے جوپ ٹیکر نہیں میں نے جوپ زیکر بنہا ہے کہ جوپ دینی ہے لوگوں کو تو سر وہ چلتا رہتا ہے فریشر آتے ہیں وہ کانٹنٹ رہتے ہیں وہ کرتے ہیں جیسے سوڑیوشن میں اپنے انڈرسٹری ہو رہا ہے ہی سوچ رہتی ہے آپ کے کچھ ڈیمز ہیں کہ کیا آپ ایز جوپ سے ان فیوچر بیزنس سے ایک مہی سے اکاؤنٹس کا جو کام ہے ہم جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ لیں ایسا ہے کچھ پلین نہیں سر فیر آلائنگ بیری سیٹس ہے جتنے جوگ ہیں بیری بیری ہفی سر جیسے تو میرے سویشز میں آپ کے ساتھ ہیں کہ فیوچر اگر آپ کا ہو میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے کہ اگر آپ بزنس کے موڈل میں دس لوگوں کو جیسے آپ نے کہا کہ آپ جوگ دینے والے بننا ہیں تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اکاؤنٹس کو ایک بزنس کریں کہ ہم پارٹی سے کہیں کہ ہم آپ کے اکاؤنٹس ملٹین کریں گے ٹھیک ہے تو آپ جو ہماری کمیونٹی ہے جو ہمارے سکول میں جس کو کہہ سکتے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کو سن رہے ہیں سر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جو میرے لیسنر ہیں جو سپورٹس ہیں جو اپنے پیرنس ہیں کہ سب سے پہلے بچے اندراز دیکھو کہا کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کہ اس کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے اگر کسی پہلے بیسنس ہے اس کو بزنس مین بنانا ہے اور اگر کسی کے ایمپلوئی ہے فادریاں وہ چاہے ہی مارا بچے ایمپلوئی بنی جو بھی کرے یہ ایسا کچھ نہیں سب سے پہلے بچے اندراز دیکھو کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کو اس کابل مناو کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے جیسے سر ہم جانتے ہیں ہم نے بچوں کو پیرا شوٹر نہیں گراس شوٹر وہ نیچے سے اوپر جائیں اوپر سے نیچے نہ آئیں تو ایسا لیول پیدا ہے برو پچھیں کہ وہ اتنا ایفیشنٹ ہو جائے کہ وہ ان گروہ کریں اس کو ایسے پیدا جاپ اگر وہ ایمپلوئی بن کے کام دیکھنا جاتا ہے ایکسپرین دیکھنا جاتا ہے ٹھیک ہے جاپ کریں اگر وہ اسے لائیٹی کو کچھ کر سکتا ہے اپنی کابل ہو سکتا ہے اس کو گروہ کرنا ہے پیارے ویدیارتھیوں دویندہ جی اب کچھ نولیج شیئر کریں گے ٹھیک ہے دیکھو ہائلسان کو کچھ کچھ ایکسپیرینس ملتا ہے گیان دینے سے گیان بڑھ جاتا ہے کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک پرگانی کا حوات ہے جو ہتھیار آپ کے میان میں پڑے جاتے ہیں وہ خنڈے ہو جاتے ہیں ٹھیک تو میں نے جتنے بھی میں فرینڈ سرکل میں کتنے سٹوڈنٹ سرکل میں ان کو یہی کہا کہ اگر ہم جو اپنا گیان ہے جو تلوار میان میں اکھیں گے وہ خنڈے ہو جائیں اس کو ٹیکھا کہنا پڑتا ہے تو وہ شیئر آف دا نولیج جو آپ کے پاس گیان ہے لوگوں کو جتنا بانٹ ہوگے جتنی نولیج دوگے ہیں کیونکہ یہ نولیج سے ہی کسی کی جندگی بچائی جا سکتی ہے نولیج سے ہی شکتی ہے نولیج ہی دھن ہے ہم کہیں کہ منی میں پیسے میں طاقت ہے نو نولیج میں ہی سب سے بڑی طاقت ہے تطہ یہ ہے ایک گیفٹ دوسروں کو دیا جا سکتا ہے انہی شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنے والد اوہ